ایمان کی دولت دی ہے غریب نواز نے ایمان بچایا ہے بریلی کے تازدار نے ہمیں نماز لا کر دی ہے غریب نواز نے ہماری نمازوں کی حفاظت کی ہے بریلی کے تازدار نے ہمیں قرآن لا کر دیا ہے غریب نواز نے ہمارے قرآن کی حفاظت کی ہے امام احمد رضا نے ہمیں مدینہ کا پتہ بتایا ہے غریب نواز نے اور مدینہ والے کی محبت کا جام پلایا ہے بریلی کے تازدار نے ہمیں گربلا مولا کا راستہ بتایا ہے غریب نواز میں اور کربلا والے کا عاشق بنایا ہے بریلی کے تازدار نے اللہ اپنے محبوب الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام غلا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ وکونو ماس صادقین صدق اللہ مولانا لالیو العظیم بدع توحید کے متوالو شمِ رسالت کے پروانوں غوثو خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہائیت ہی عدب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے قس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع با آوازِ بلند حدیِ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نُورَ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْكَ وَسَّلَّمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نویتُ سُنَّتَ الْاِتِقَاف ربِ کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحبِ لولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدق و تفیل ہم تمام حاضرین اور سامین کو تو دمِ واپسی تک حق کہنے حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو ہمارے والدین کو ہماری قیامت تکانے والی تمام نسلوں کو صحیح معینوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا سلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما وادی رضا کی کوہِ ہمالہ رضا کا ہے وادی رضا کی کوہِ ہمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے اور اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے اور کسی نے بہت خوب کہا نبی کے عشق میں جو بھی اسیرِ دام ہوتا ہے نبی کے عشق میں جو بھی اسیرِ دام ہوتا ہے اسی کے نام کوسر کا چھلکتا جام ہوتا ہے اور ہمیشہ آزما کر ہم نے دیکھا ہے مصیبت میں رضا کا نام لینے سے بہت آرام ہوتا ہے اور ہماری جماعت کے ایک بزرگ یوں لکھتے ہیں ایک وفادار کو اور کیا چاہیے ایک وفادار کو اور کیا چاہیے عمر بھر دامنِ مصطفیٰ چاہیے ایک وفادار کو اور کیا چاہیے عمر بھر دامنِ مصطفیٰ چاہیے اور اہلِ کفر و زلالت کو تھانا بھون اہلِ سنت کو احمد رضا چاہیے میرے پیارے آقا علیہ الصلاة والتسلیم کے پیارے دیوانوں عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز پر آج کی صفتواری اجتماع میں ہم اور آپ الحمدللہ اپنے ایمان و عقیدے کے محافظ مجدد دین و ملت پروانے شمع رسالت آلہ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلح ہمیں دونوں جہاں میں عطا فرمائے میرے پیارے آقا علیہ الصلاة والتسلیم کے پیار دیوانوں میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں پورے ملک میں ہر جگہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو بار بار یہ کہہ کہہ کر مطمئن کرتا ہوں کہ اگرچہ ہم اور آپ فتنوں کے دور میں پیدا ہوئے لیکن اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے اللہ نے ہمیں کسی باطل فرقے میں پیدا نہیں فرمایا اللہ نے ہمیں خوش عقیدہ سننی مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے اور میرے پیارے آقا کے پیر دیوانوں یہ اللہ کا ہم گناہ گاروں پر بے پناہ کرم اور احسان ہے اگرچہ غریب کے گھر پیدا ہوئے لیکن کسی بدعقیدہ کے گھر پیدا نہیں ہوئے یہ اللہ کا احسان ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلاة والتسلیم کے پیر دیوانوں ایک مسلمان کے لیے تمام چیزوں سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس کا ایمان ہے ایمان سے بڑھ کر بتائیے کوئی چیز ہے وہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے دنیا کی دولت ایمان سے بڑھ کر معنی رکھتی ہے اور وہ اپنے ایمان کا کبھی کبھی سعودہ کر بیٹھتے ہیں لیکن اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا صاحب ایمان بنایا اب ہمیں اور آپ کو دل رات تمام دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کر لینا چاہیے کہ مولا تو ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما ورنہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو دور جس میں ہم جی رہے ہیں نا یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تلوار کی تیز دھار پر چلنا آسان ہوگا لیکن ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا آگ کو ہاتھ پر لے کر چلنا آسان ہوگا لیکن ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا اور اسی کو میرے امام نے اپنے الفاظ میں یوں کہا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کاری ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کاری ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھ والی ہے یہ وہی دور ہے جب مسلمانوں میں مسلمان کہلانے والے سو کالڈ بہت سے فرقے وجود میں آ چکے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ایک نشانی ہے کہ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بڑھ گئی تھی اور میری امت تیہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی اب تیہتر فرقوں میں بڑھنے سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لیمٹ نہیں دی کوئی گنتی نہیں بتا دی کہ اتنے بنیں گے بلکہ حضور نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل جس حد تک گر گئی تھی میری امت ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس سے بھی آگے نکل جائے گی بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر بنی اسرائیل میں اسی حدیث مبارکہ کا اگلا حصہ جس کا مفہوم ہے اگر بنی اسرائیل میں کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بدفیلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا جو یہ کام کرے گا اللہ افکر آپ ذرا سوچیں میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں آج اگر آپ جائزہ لیں تو پتا چلے گا کہ مسلمانوں میں کوئی بیس پچیس پچاس یا تیہتر نہیں سیکڑوں فرقے وجود میں آ چکے ہیں سیکڑوں اور یہ نت نئے آنے والے جو تمام فرقے ہیں ان میں سے کوئی ایک فرقہ بھی ایسا نہیں ہے جو دیانتداری کے ساتھ یہ کہتا ہو کہ ہم قرآن و سنت سے ہٹے ہوئی لوگ ہیں جو دیانتداری کے ساتھ کہتا ہو کہ ہم بدعقیدہ ہیں ہم گمراہ ہیں ہم اللہ رسول کے دشمن ہیں کوئی ایک بھی کہتا ہے بھلا بتاؤ جتنے بھی باطل فرقے ہیں اگرچہ سب کا عقیدہ ایک سے بڑھ کر ایک گندہ ہے لیکن پھر بھی ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ سراتِ مستقیم پر ہے تو ہم ہی ہیں جنت میں جانے والے ہیں تو ہم ہی ہیں اللہ رسول کو ماننے والے ہیں تو ہم ہی ہیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہیں تو ہم ہی ہیں میرے پیارے آقا کے پیردوانوں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے ماذا اللہ آپ ذرا سوچیں کہ ایک ایسا شخص جو کسی بدھ کی پوجا کرتا ہے اگر آپ اس کے سامنے کہہ دیں کہ تیرا یہ خدا جھوٹا ہے تو بتائیے کیا وہ چپ چاپ برداشت کر لے گا جس نے اپنے ہاتھوں سے خدا بنایا اور اس کے ساتھ عقیدہ نجانے کون کون سا لگا دیا آپ اس کے اس پتھر کے بدھ کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کی بات کریں تو اسے برداشت نہیں کرے گا اور موجودہ دور کے حالات کے پیش نظر تو صرف وہ ایک آدمی نہیں مارے گا بلکہ دنگا فساد ہو جائے گا اس چیز کو لے کر آپ ذرا سوچیں کہ جب وہ یہ بات اپنے بت کے تعلق سے برداشت نہیں کر سکتا آپ کو ایک کلمہ پڑھنے والا یہ کہے کہ ماذا اللہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے اللہ بھی اور اس کے باوجود یہ کہے گا کہ صراطِ مستقیم پر حمیل ہو گئے اصل مسلمان ہیں تو حمیل ہو گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے ماذا اللہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں وہ جو کہتے ہیں کہ نبی قیامت میں اتنی بیٹی فاطمہ کے بھی کام نہیں آئیں گے آپ ذرا سوچیں کہ جن کے اتنے گندے حقیدے ہیں ان سب سے اگر پوچھا جائے چاہے وہ صحابہ کے غستاق ہو چاہے وہ علیہ صوفیہ کے غستاق ہو چاہے وہ انبیاء علیہ السلام کے غستاق ہو چاہے وہ خود مسلمان کہلا کر اللہ کی بیعتبی اور غستاقی کرتے ہیں ان سب سے پوچھا جائے تو کوئی ایک بھی نہیں کہے گا کہ ہم جہنمی لوگ ہیں ہم قرآن و سنت سے ہٹے بھی لوگ سارے کے سارے دعویٰ کریں گے اچھے ہیں تو ہم ہی ہیں سچے ہیں تو ہم ہی ہیں میرے پیارے آقا کے پیردوانوں ایسے میں ہم خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم صرف رسم و رواج والے یا پیداشی سنی نہ بنے رہیں بلکہ ہم اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں جب سارے کہہ رہے ہیں ہم سچے ہم اچھے تو ایسے ہمیں ہماری رسپونسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اپنے مذہب کو سیکھیں اپنے مسلک کو سیکھیں اپنے عقیدے کو سیکھیں کل کوئی اٹھ کر اگر یہ کہہ دے کہ سارے اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں اگر تم لوگ بھی اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں تو کونسی بڑی بات ہے یہ تو شیعہ بھی کہہ رہا ہے یہ تو بوری بھی کہہ رہا ہے یہ تو خوجہ بھی کہہ رہا ہے یہ تو نیچروی بھی کہہ رہا ہے چکڑالوی بھی کہہ رہا ہے قادیانی بھی کہہ رہا ہے سارے کہہ رہے ہیں ہمیں اچھے ہمیں سچے تم بھی یہی دعویٰ کرتے ہو تو ان کے دعوے اور تمہارے دعوے میں فرق کیا ہے تو بتاؤ ایسے میں اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کیسے کرو گے اپنی نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کیسے کرو گے اس لئے اے سرکار مدینہ کے پیردیوانوں اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے ایسے گھر میں پیدا کیا جو گھر خوش عقیدہ سننی مسلمانوں کا گھر ہے ہمیں ہمارے باپ دادا پردادا سے جو مذہب جو مسلک جو عقیدہ ملا ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے اپنی نسلوں تک بھی اسی مسلک اسی مذہب اسی عقیدے کو ہم منتقل کرنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ جو کڑی ہم سے آ کر ملی ہے ان میں کوئی بھٹک گیا ہوتا تو ظاہر ہے ہم یہاں نہ ہوتے آپ کو پتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایک یہودی کو کلمہ پڑھانے کے لئے تین تین مہینے تک محنت کرتے صحابہ اکرام بھی خود ارز کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پیچھے اتنا وقت ایک آدمی کے پیچھے اتنی محنت ارے وہ پڑے تو پڑے نہیں پڑے تو چھوڑو کیا ضرورت ہے اتنا ٹائم دے نہیں کیا اس کی پیچھے تو جامتے میرے آقا کیا فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی تو بظاہر وہ ایک اکیلہ ہیں لیکن اگر میری دعوت کو قبول کر کے اس نے اسلام قبول کر لیا کلمہ پڑھ لیا تو یاد رکھنا اس کی قیامت تک آنے والی نسلے مسلمان بن جائیں گی ابھی تو اکیلہ ہے لیکن اگر وہ مسلمان بن گیا تو اس کی قیامت تک کی نسلے بھی مسلمان بن جائیں گی میرے پیارے آقا کے پیردوانوں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ گھر کے اندر سارے کے سارے خوش عقیدہ سننی ہوتے ہیں ایک بیٹا ہاؤسٹل میں رہنے والا یونیورسٹی میں پڑھنے والا کورپیٹس میں جوب کرنے والا ایک بیٹا اس گھر کا بدکتا ہے بدعقیدہ ہوتا ہے اور کو لے کر چلا جاتا ہے اور کبھی کبھی تو یہ دیکھا پورا خاندان سنیوں کا آنے والی اس گھر کی بہو بدعقیدہ کی بیٹی تھی آنے والی جو لڑکی تھی وہ کسی گمراہ کی تھی بدعقیدہ کی تھی اور اس نے اپنی بیٹی بھیجا اسی لئے تھا کہ بیٹا ہماری محنتوں سے تو ان کا ایمان نہیں گیا اب تجھے بیع دیتا ہوں تیرا کام ہے ان کا عقیدہ برباد کرنا اور پھر دیرے دیرے اپنی محبتوں کے جاسے میں شوہر کو لیتی ہے اور پھر کہتی ہے مزار پر جانا کہاں لکھا ہے بخاری شریف میں یہ جو تمہاری امی اور جمعیرات کو فاتحہ کرواتی نہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے میں کھلی جاننا چاہتی ہوں سامنے کھانا رکھ کر فاتحہ کرنا کیا قرآن میں ہے بخاری میں ہے مسلم میں ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے کان بڑھتی ہے اور شوہر پھر ماں باب سے علجنا شروع کرتا ہے بھائی بہن سے لڑنا شروع کرتا ہے اور پھر چند دنوں کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ آنے والی ایک بدعقیدہ نے اس گھر کی دو تین عورتوں کو اور اپنے شوہر کو بھی بدعقیدہ بنا دیا تو میرے پیارے آقا کے پیر دیوانوں اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے ہمیں خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے اللہ نے ہمیں اصحابِ رسول اور آلِ رسول کے ماننے والوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے اللہ نے ہمیں اولیاء صوفیاء کے غوث و خواجہ کے ماننے والوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے اب ہم جس مسلک جس مذہب جس عقیدے پر ہیں ہمیں یہی منتقل کرنا ہے اپنی نسلوں تک کہیں انشاءاللہ اور ہم یہ ٹرانسفر کب کریں گے جب ہم سیکھیں گے اپنے مسلک کو جب ہم سمجھیں گے اپنے عقیدے کو اگر صرف رسم و رواج والے بن کر رہ گئے تو بتاؤ کیا لوگ کیا ملے گا میرے پیارے عقید کے پیردیوانوں کبھی کبھی پورا خاندان سنیوں کا ایک بیٹا پونہ کے ہوسٹل میں پڑتا ہے بینگلور میں پڑائی کر رہا ہے یا کہیں اور اور جب وہ گھر آتا ہے چھٹی پر تو گھر آنے کے بعد اپنے ماں باپ سے اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے کیوں کیونکہ ہوسٹل میں اس کی برین واشنگ کی جاتی ہے ہوسٹل میں اس کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو اس کا فرینڈ سرکل ہے وہ ایسے لوگوں کا ہے جو نہ نظر و نیاز کرتے نہ گیاروی باروی مناتے اور پھر وہ جانتا ہے کہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ سننی ہے تو اس کا ذہن خراب کرنا شروع کر دیتے اور ہم نے اپنے بچے کو پیدائشی طور پر سننی تو بنا دیا ہم نے اس کو پڑھانے لکھانے کے لئے لاکھوں روپے خرچ بھی کر دیئے ہم نے اس کو انجینئرنگ کروانے کے لئے ایم بی بیس کروانے کے لئے نیٹ کروانے کے لئے ہم نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو ہوسٹل میں بھی بھی بھیج دیا لیکن ہم نے اس کو اپنا دین سکھانے کی کوشش نہیں کی ہم نے اس کو اپنا حقیدہ سکھانے کی کوشش نہیں کی غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں میرے پیارے آقا کے پیار دیوانوں کبھی کبھی جب ہمارے پاس کوئی ماں روتی ہوئی آتی ہے نا اور آ کر کہتی کہ حضرت دعا کریے میرا بیٹا کچھ دینوں سے نشا کرنے لگ گیا ہے میرا بیٹا ایسا نہیں تھا حضرت بہت اچھا تھا میری ہر بات مانتا تھا اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا لیکن کچھ دینوں سے نشا کرنے لگ گیا حضرت دعا کریے کہ صدر جائے میں نے کہا کہ بیٹے کی عمر کتنی ہے جواب ملتا ہے اکیس سال کا ہے اچھا نشا کب سے شروع کیا بس یہی دو تین مہینے ہوئے کہتی یہی دو تین مہینے ہوئے تو میں اس ماں سے کہتا ہوں کہ میں تیری اولاد کے تیری اولاد کے نشاور ہونے کا رونا روں یا میں تیری تربیت کا رونا روں ارے تیرا بیٹا اکیس سال تک تیرے ساتھ تھا نو ماہ تُو نے اپنی کوک میں رکھا اپنی جان کو دعوں پر لگا کر تُو نے اس کو جنم دیا پھر دو سال تک سینے سے لپٹا کر اپنے رگوں کے خون کو دودھ میں منتقل کر کے تُو نے اس کے جسم میں دودھ داخل کیا اس کے جسم کو طاقت دی تُو نے اس کی انگلی کو پکڑ کر چلنا سکھایا تُو نے اس کی توتلی زبان کو بولنا سکھایا تُو نے کس طرح سے اس کی پرورش کی ارے اکیس سال تک تیرے ساتھ تھا تُو کیسی ماہِ اکیس سال میں تُو اسے نمازی نہ بنا سکی اور دیر دو مہینے کی دوستی میں شرابیوں نے اس کو شرابی بنا دیا تو کسور سارا اس کا ہی ہے تیرا کوئی کسور نہیں ہے تُو نے کپڑا دیکھا کھانا دیکھا تعلیم دیکھی اسکول دیکھا کالیج دیکھا پاکٹ منی دیکھی تُو نے اپنی اولاد کو دنیا دینے کی کوشش کی نتیجہ یہ ہوا کہ نہ تیرا ہوا نہ اللہ رسول کا ہوا کاش تُو نے اپنی اولاد کے گلے میں بچپن سے اپنی اولاد کی گردن میں بچپن سے اپنے نبی کی غلامی کا پٹہ ڈال دیا ہوتا میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں ہر ماں باپ چاہتے اولاد میری بن جائے میری بن جائے میری بن جائے کاش اپنا بنانے کے بجائے تم نے اس کی گردن میں نبی کی غلامی کا پٹہ ڈالا ہوتا یقیناً جو ماں باپ اپنی اولاد کی گردن میں نبی کی غلامی کا پٹہ ڈالتے ہیں وہ اولاد نبی کی وفادار ہوتی ہے اور اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتی لیکن ہم دیکھا رہے ہیں میرے پیارے آقا کے پیردوانوں میں آج میرا عنوان ہے عظمتِ آلہ حضرت عظیم البرکت میرا عنوان ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں شروع میں ابھی میں اپنے ٹاپک پر نہیں آئے تمہید ہے لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں ہم سارے کے سارے جو یہاں بیٹھے اپنے آپ کو مسلکِ آلہ حضرت کا ماننے والا کہلاتے ہیں کہلاتے ہیں نا کہیں الحمدللہ بلکہ ہم اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں آلہ حضرت کی نسبت سے اپنے آپ کو بریلوی کہتے لوگ ہم تو بریلوی ہیں ہم تو آلہ حضرت کے ماننے والے ہیں ہم تو مسلکِ آلہ حضرت کے ماننے والے ہم تو رضوی ہیں ہم یہ کہتے ہیں میرے پیارے آقا کے پیردوانوں آپ جانتے ہیں آپ کو تاجب ہوگا آلہ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس وقت دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں ریسرچ کیا جا رہا ہے اور باقعدہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آلہ حضرت کو پڑھ کر پی اچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے جو امام احمد رضا کی شخصیت کو پڑھ کر پی اچ ڈی کر رہے ہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں جو جدید تحقیق آئی ہے بلکل لیٹسٹ اس تحقیق کے مطابق پرانی تحقیق کے بعد میں نئی تحقیق کے مطابق آلہ حضرت عظیم البرکت کو اللہ رب العزت نے سو سے زیادہ علوم پر مہارت عطا فرمائی ہے سو سے زیادہ علوم پر اللہ نے آپ کو مہارت دی یہ نئی تحقیق ہے میرے پیارے آقا کے پیار دیوانوں آپ بتائیے سو سے زیادہ علوم پر اللہ نے ہمارے امام کو مہارت دی لیکن اگر ہم سے پوچھا جائیں نا کہ کون کون سے علوم پر وہ مہارت حاصل کیے ہوئے تھے چلو سو نہیں پانچ گنا دو تو اپنے آپ کو ہم مسلکِ آلہ حضرت کا کہلانے والے پانچ بھی نہیں گنا سکیں گے کہ امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی کو اللہ نے ان پانچ علوم پر مہارت دی اللہ ما شاءاللہ یہ مدرسے کے بچے بیٹے مجمع میں کوئی علماء بیٹے میں ان کی بات نہیں کرتا میں عوام کی بات کرتا ہوں ہمارے اور آپ کی طرح نعرہ لگانے والے لوگ جلوس میں جانے والے لوگ چادر چڑھانے والے لوگ جو دین کو سیکھتے نہیں ہیں بس رسمی طور پر یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی کے ماننے والے لوگ ہیں جسے اللہ نے سو سے زائد علوم پر مہارت عطا کی ہم سے پوچھا جائے تو ہمیں پانچ سبجیکٹ بھی نہیں معلوم ہوں گے کہ یہ فلا ٹاپک فلا سبجیکٹ فلا سبجیکٹ جس پر اللہ نے آپ کو مہارت عطا کی اور جانتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے اس کی وجہ کہ آج آلہ حضرت عظیم البرکت کے نام پر جہاں کئی بھی محفل سجتی ہے ہماری محفلوں کا صرف ایک ہی طریقہ ہے یا تو آلہ حضرت کے نام پر ناتے پڑھی جاتی ہیں آلہ حضرت نے یہ ناشریف لکھی آپ نے یہ ناشریف لکھی ہم ناتے سناتے ہیں داد وصول کرنے کے لیے یا پھر ہم یہ کہتے ہیں آلہ حضرت نے فتویں دیئے آلہ حضرت نے کہا فلاں کافر ہے فلاں کافر ہے اس کے ساتھ کاؤ گے تو تم بھی کافر ہو جاؤ گے اس کی عیادت کو جاؤ گے تو تم بھی کافر ہو جاؤ گے اس کی شادی میں جاؤ گے تو تم بھی کافر ہو جاؤ گے اس کے یہاں بیٹی بیا ہو گے تو تم بھی کافر ہو جاؤ گے ہمارے یہاں پر صرف دو چیزوں پر گفتگو کی جاتی ہے یا تو آلہ حضرت نے فلاں فلاں کو فتوہ دیا آپ نے فلاں فلاں کو کافر کہا یا آلہ حضرت نے یہ ناکے کتنی خوبصورت لکھی ہیں میں کہتا ہوں جسی اللہ نے ایک سو سے زائے غلوم پر مہارت عطا کی ہے جب اس کا ذکر ہماری محفلوں میں ہوتا ہے تو صرف دو باتیں ہی گھما پھرا کر کیوں کی جاتی ہیں آخر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی دینی خدمات کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا ان کے خوف خدا کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا ان کے عشق رسول کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا ان کی شبیداریوں کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا ان کے تقو تہارت کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا ان کی عبادت اور ریاضت کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا اے سرکار مدینہ علیہ السلام کے پیردیوانو آپ جانتے ہیں میں نے جو کہا کہ دنیا بر میں لوگ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پڑھ کر پی اچ ڈی کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں یہ پی اچ ڈی کی ڈگری آلہ حضرت پر نہیں کر رہے ہیں آپ کی تصنیفات پر کی جارہی ہے کوئی کنزل ایمان پر ریسرچ کر کے ڈاکٹریٹ کے ڈگری لے رہا ہے کوئی ہدای کے بخشش پر جو ہے ریسرچ کر کے ڈاکٹریٹ کے ڈگری لے رہا ہے کوئی الگولت المکیہ پر ریسرچ کر کے ڈاکٹریٹ کے ڈگری لے رہا ہے میرے پیارے آقا کے پیردوانو جس پر پوری دنیا آج ریسرچ کر رہی ہو اور ریسرچ صرف اسلامی کنٹریز میں نہیں ہے نیو یورک میں بھی آپ پر پیچڈی کی جاتی ہے اور امریکہ جیسے ملک میں بھی آپ پر ریسرچ کیا جا رہا ہے بلکہ نیو یورک اور امریکہ میں کنزل ایمان پر ریسرچ کیا جا رہا ہے کہ سب کے ترجمے جدا ہیں امام احمد رضا کا ترجمہ جدا اس پر تحقیق جاری ہے آپ ذرا سوچیں اللہ نے ہمیں کوئی ایسا ویسا امام نہیں دیا میرے پیارے آقا کے پیجوانوں بلکہ کبھی کبھی میں کہتا ہوں اگر کوئی میرے امام کو گالیاں دے تو کیا بتائیے دس بیس پچیس پچاس لوگوں کے گالی دینے سے میرے امام کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی یاد رکھیں چاہے وہ صدرہ سرکارِ غوثِ عاظم ہوں چاہے وہ خواجہ غریب نواز ہوں چاہے وہ بریلی کے تازدار ہوں چاہے وہ مقدومِ کچوچا ہوں چاہے وہ محبوبِ الٰہی ہوں اللہ اپنے کسی ولی کو پتھر کنکر بنا کر پیدا نہیں کرتا اللہ اپنے ولیوں کو چاند ستارے بنا کر پیدا فرماتا ہے اللہ کا ولی زمین کے ذرات نہیں ہوتا آسمان کا ستارہ ہوتا ہے اور آسمان پر اگر کوئی تھوکنے کی کوشش کرتا ہے تو آسمان کا کچھ بھی نہیں بگرتا اس کا تھوک اسی کے موں پر آ کر گرتا تو اگر کوئی میراج ربانی جیسا غریب نواز کو برا بلا کہہ دے تو ہمیں برا نہیں ماننا سمجھ لینا کہ بس اس کی تباہی کا دور آ گیا ہے یہ بس اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھودنے میں لگ گیا ہے اگر کوئی غوثی آزم کو برا بلا کہہ دے تو ہمیں برا نہیں ماننا بلکہ سمجھ جانا کہ یہ اب برباد ہو کر رہے گا تباہ ہو کر رہے گا میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیار دیوانوں تو ہمیں آلازت عظیم البرکت کو سمجھنا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے مسلک اور مذہب کو پڑھنا ہے کہ انشاءاللہ اپنے علماء سے سیکھو علماء کی محفلوں میں بیٹھو ان سے رابطہ کرو اور ایک بات اور ارز کر دوں نوجوان میرے سامنے موجود ہیں اگر کوئی بھی کسی طرح کا فطور آپ کے ذہن میں اہل سنت والجماعت کے قائد یا معاملات کو لے کر پیدا کرنے کی کوشش کریں آپ کنفیوز مت ہونا بلکہ میں نے جو شروع میں کہا نہ پھر کہوں گا مطمئن رہنا اللہ نے ہمیں سنیوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے ہم صحیح مسلک صحیح مذہب صحیح عقیدے کے ماننے والے ہیں کیسے میں آپ کو پروف کر کے بتاتا ہوں آج بتائیے دنیا میں جتنے بھی مسلمان کہلانے والے فرقے ہیں ان میں سے کوئی بھی فرقہ ہے جو اولیہ اکرام کورس مناتا ہے مناتا ہے کوئی بھی کون لوگ مناتے ہیں کون مناتا ہے صرف سنی مناتے ہیں کون مناتا ہے سنی مناتے ہیں باقی کوئی نہیں مناتا باقی تو روکنے والے ایک منانے والا ہے بہتر روکنے والے ہیں ایک منانے والا باقی تو روکنے والے کہاں لکھا ہے کہاں سے ثابت ہے بلکہ بعض لوگوں نے تو اتنی شدت اختیار کر لی کہ ماذا اللہ ولی کے عرص منانے کو شرک تک قرار دے دیا چادر چڑھانے کو شرک قرار دے دیا مزار پر جانے کو شرق قرار دے دیا یعنی انہیں جو چیز نہیں جمتی جو نہیں کرتے اس پر سیدھے کفر کا فتوہ دے دیتے شرق کا فتوہ دے دیتے میرے پیارے آقا علی صلات و تسلیم کے پیدوانوں تو اولیاء اکرام کا عرصے پاک صرف خوش عقیدہ سننی منایا کرتے ہیں باقی کوئی نہیں مناتا اب بتائیں غریب نواز کا جو عرصے پاک ہندوستان کی سرزمین پر منایا جا رہا ہے پچھلے سال جو آپ کا عرصے پاک ہوا اس کو آٹھ سو سے زیادہ سال ہو چکے ہیں غالباً ایٹ انڈرین تری یا ایٹ انڈرین فور یرز ہو چکے ہیں آٹھ سو تین سال یا آٹھ سو چار سال ٹھیک ہے اب معلوم یہ ہوا کہ ہندوستان کی سرزمین پر اولیاء اکرام کا عرصے پاک آٹھ سو سال سے منایا جا رہا ہے کتنے سال سے اور آلہ حضرت عظیم البرکت کو دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً سو سال کا عرصہ گزرا ہے تو ایک چیز تو کلیر ہو گئی کہ اولیاء اکرام کے عرصے پاک کی بنیاد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے نہیں رکھا اس کا آغاز آپ نے نہیں کیا لوگوں کو اس کی طرف آپ نے نہیں بلایا بلکہ آپ سے پہلے سے ہندوستان میں اولیاء اکرام کا عرص منایا جا رہا ہے اور سب سے پہلے عرصے پاک کس کا منایا گیا غریب نواز کا منایا گیا ہے غریب نواز کا اور میرے پیارے آقا کے پیر دیوانوں اب آپ مجھے بتائیں آٹھ سو تین یا آٹھ سو چار سال پہلے جو ہندوستان میں غریب نواز کا پہلا عرصے پاک منایا گیا کیا یہ بریلویوں نے منایا تھا کیا یہ بمبئی کے میمن ازرات نے منایا تھا کیا یہ یوپی بیار والوں نے منایا تھا کس نے منایا تھا ظاہر ہے کہ آٹھ سو سال پہلے غریب نواز کا عرصے پاک انہوں نے منایا ہوگا جو اس دور میں موجود تھے اور اس دور میں کون لوگ موجود تھے اور دیکھیں تحقیق کر کے اس دور میں کون لوگ موجود تھے تو اس دور میں وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے غریب نواز کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا تھا مبسے کہیں آپ انہوں نے کسی عیرے گہرے سے دین نہیں سیکھا تھا ارے مدینہ کے تازدار نے دین لے کر جسے ہند بھیجا تھا اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا اس غریب نواز سے ڈائریکٹ انہوں نے دین سیکھا تھا اب بتائیے جنہوں نے ڈائریکٹلی غریب نواز سے دین سیکھا وہ دین زیادہ نہیں جامتے تھے بعد میں پیدا ہونے والے مولوی کو زیادہ دین معلوم ہو گیا آٹھ سو سال پہلے والے زیادہ نہیں جامتے تھے وہ تو منا رہے تھے بعد میں پیدا ہوئے لوگ کہنے لگے یہ شرک ہے یہ بیدات ہے یہ کفر ہے یہ کہیں سے ثابت نہیں اچھا انہوں نے قرآن نہیں پڑھاتا انہیں نہیں پتا تھا بخاری کیا ہے مسلم کیا ہے حدیث کیا ہے انہیں نہیں پتا تھا یاد رکھے غریب نواز کسی ایسے دنیا دار پیر کا نام نہیں ہے جو پیری مریدی کی دکانداری لے کر نکلا ہے ایسے کسی پیر کا نام نہیں ہے جو دوسرے پیروں کے کامپوٹیشن میں مقابلہ کرنے نکلا ہے ایسے کسی پیر کا نام نہیں ہے جو مدینے سے ہندوستان سفر کر کے آیا تھا لوگوں کو مرید بنانے کے لیے ارے غریب نواز نائب رسول کا نام ہے اور غریب نواز مرید بنانے نہیں آئے تھے آوارہ پیشانیوں کو رب کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے آئے تھے وہ جو صدیوں سے کفر و شرک کے دلدل میں ڈوبے تھے انہیں وہاں سے نکال کر وہ جو چاند کو معبود بنائے بیٹھے تھے سورج کو معبود بنائے بیٹھے تھے پتر کنکر کو معبود بنائے بیٹھے تھے جو درخت و دریا کو معبود بنائے بیٹھے تھے جو ہواوں کو بھی خدا سمجھتے تھے غریب نواز آئے تھے ان کی آوارہ پیشانیوں کو ان بابت المعبودوں سے اٹھانے ایک اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے اب غریب نواز نے جو صدیوں سے کفر کے دلدل میں ڈوبے تھے انہیں وہاں سے نکالا ہے اور نکالنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جھکایا ہے انہیں کلمہ پڑھایا ہے اب غریب نواز اگر صرف کلمہ پڑھا کر آگے بڑھ جاتے تو نتیجہ کیا ہوتا وہ کلمہ بھی پڑھتا وہ جمعہ کی نماز بھی پڑھتا اور گھر میں جا کر آرتی پوجہ بھی کرتا وہ جا کر گھنٹے بھی بجاتا یعنی وہ دونوں چیزوں کو منٹین کر کے چلتا اس لئے یاد رکھنا غریب نواز نے جن جن کو کلمہ پڑھایا ہے انہیں مکمل طور پر غریب نواز نے دین کے ساچے میں ڈھال دیا آپ نے بتا دیا ایمان کیا ہے کفر کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے حرام کیا ہے حلال کیا ہے اب بتائیے جنہوں نے جو غریب نواز کے تربیت یافتہ تھی جو کسی مدرسے کے زکاة و فطرے پر پڑھے لکے نہیں تھے بلکہ جو غریب نواز کے پیچھے نمازیں ادا کرتے تھے جنہوں نے قرآن غریب نواز سے سیکھا تھا جنہوں نے نبی کی سنت اور سیرت اور شریعت غریب نواز سے سیکھا تھا کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اے سرکار مدینہ کے پیردیوانوں اور آسان لفظوں میں میں آپ کو بتا دوں ساڑھے آٹھ سو سال پہلے غریب نواز کا پہلا عرصے پاک ہمارے اور آپ کے جیسے بے پڑے لکھوں نے نہیں منایا تھا آپ کا پہلا عرصے پاک منایا تھا تو خواجہ بختیار کاکی نے منایا تھا صوفی حمید الدین ناگوری نے منایا تھا بابا فرید گنج شکر نے منایا تھا وہ جو اپنے دور کے بڑے بڑے اولیاء صوفیہ تھے صرف عالم نہیں تھے اپنے دور کے ولیے کامل تھے انہوں نے عرص منایا تھا اب پتہ چلا جو چیز آٹھ سو سال سے ہوتی چلی آ رہی ہے وہ غلط نہیں ہے بعد میں جو اعتراض کرنے والے پیدا ہوئے وہ غلط معلوم ہوا منانے والے پہلے سے آ رہے ہیں روکنے والے بعد میں آئے ہیں تو ہم لوگ پہلے والے ہیں کے بعد والے جی اب یہاں پر ایک بات ترس کروں بڑی مشہور بات ہے کسی نوجوان سے پڑے لکھے آدمی نے پوچھا تھا دنیا دار نے کہ آج تم مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہو چکے ہیں بہت سے فرقے تم مجھے بتاؤ ہر کوئی اپنے آپ کو اچھا کہہ رہا ہے سچا کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے سرات مستقیم پر تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے تم اگر مسلمان ہو تو تمہارا عقیدہ کیا تمہارا مذہب کیا تمہارا مسئلہ کیا تو اس نے کہا اس نوجوان نے کہا کہ میں الحمدللہ اسی مصلق اسی مذہب اسی عقیدے پر ہوں جس پر میں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا تو اس نے کہا باقی بھی یہی کہتے ہیں اب تمہارے باپ دادا کا عقیدہ کیا تھا وہ بتاؤ تو کہتا ہے میرے باپ دادا کا مصلق ان کا مذہب ان کا عقیدہ وہی تھا جو انہوں نے اپنے باپ دادا سے پایا تھا اس نے مسکرا کر کہا پھر ان کے باپ دادا کا کانسپ کیا تھا اسکول آف تھوٹ کیا تھا عقیدہ کیا تھا تو جواب دیتا ہے کہ ان کے باپ دادا اسی مصلق اسی مذہب اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا اور ان کے باپ دادا اسی مصلق اسی مذہب اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا اور ان کے باپ دادا اسی مصلق اسی مذہب اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا اور ان کے باپ دادا اسی مسلک اسی مذہب اسی عقیدے پر تھے جو انہیں خواجہ غریب نواز نے عطا فرمایا تھا تو پتا چلا آج بھی الحمدللہ ہم سننی اسی مسلک اسی عقیدے پر ہے جو ہمیں غریب نواز نے عطا کیا تھا اور غریب نواز نائب رسول بن کر آئے تھے غریب نواز نے ہم تک کوئی نیا پیغام نہیں پہنچایا غریب نواز نے ہم تک وہی پہنچایا جو صدیق اکبر تک میرے نبی نے پہنچایا تھا جو میرے نبی نے عمر فاروق اعظم تک پہنچایا تھا جو میرے نبی نے عثمان غنی اور مولا علی کو عطا کیا تھا وہی مسلک وہی مذہب وہی عقیدہ میرے پیارے آقا کے پیردوانوں تم مطمئن رہو کہے الحمدللہ کوئی کنفیوز کرے کنفیوز مت ہونا آج بھی ہم سے ہمارے کئی نوجوان اجتماع میں ملتے تو کہتے میرا ایک دوست ہے کہتا ہے بخاری میں لکھا یہاں ہاتھ باننا چاہیے اس نے مسلم کی عزیز بھی دکھا یہاں ہاتھ باننا چاہیے تو میں ان کہتا ہوں بحث مت کیا کرو ایسے لوگ مل جائیں علم نہیں ہے نا چونکہ ان کو پڑھا کر بھیجا جاتا ہے اور میں نے ایک بات اور دیکھی برا مت مانیے گا میں نے دیکھا ہم سننی نہ کبھی ایسوں میں ہوں تو بتانا بھی پسند نہیں کرتے کہ ہم سننی ہیں ایسوں کے ساتھ ہوں تو ہم تو چھپانے کی کوشش کرتے کہ پتا نہ چلے کہ میں سننی ہوں اور یہ بدعقیدہوں کو میں نے دیکھا بدعقیدہ کسی اسکول کا ٹیچر ہوگا کسی کالیج کا پروفیسر ہوگا تو میٹس پڑھاتے پڑھاتے بھی اپنا عقیدہ ظاہر کرے گا سائنس پڑھاتے پڑھاتے بھی اپنا عقیدہ ظاہر کرے گا بلکہ میں نے جم کے ٹرینر کو دیکھا وہ جم کے اندر ویٹ لفٹنگ کرنے والے لوگوں سے کہہ رہا تھا ایک مرتبہ میں نے خود اپنے کان سے سنا وہ کہہ رہا تھا اپنی جان بنانے کے لئے تو اتنی محنت کر رہے ہو ایمان کے لئے محنت کب کرو گے ان لوگوں نے کہا ایمان کے لئے کیا محنت کرنا ہے کہتا ہے روزانہ جس طرح پابندی سے جم میں آتے ہو نا جسم بنانے کے لئے آخرت بنانے کے لئے چالیس دن کے لئے نکلو آخرت بنانے تو وہ تو جہاں بھی ہو جس فیلڈ میں بھی ہو ہر جگہ اپنی چیز ظاہر کرتا ہے اپنا عقیدہ ظاہر کرتا ہے لیکن ہم تو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کئی پتہ نہ چل جائے میں نظر و نیاز والا ہوں کئی پتہ نہ چل جائے میں فاتحہ کرنے والا ہوں کئی پتہ نہ چل جائے کہ قبر پر جانے والا سنیوں جیسے وہ اپنے آپ کو بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ پرفیٹ سمجھتے ہیں اور اپنے باطل نظریے کو بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں آخر ہمارا کیا پرابلم ہے تو وجہ صرف ایک یہ ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں پوچھ بیٹھا کہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا کہاں لکھا کہاں سے جواب دیں گے نبی کو یا کہہ کے پکارنا کہاں لکھا کہاں سے جواب دیں گے تو میرے پیارے آقا کے پیردواروں مسئلہ یہ ہے ہم نے سننی ہو کر دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی ابھی ربیل اول شریف کا مہین آئے گا دیکھئے گا آپ کو داڑی منڈے جلوس میں کتنی نظر آئیں گے ڈی جے بجانے والے یہ عاشق رسول ہے ڈی جے بجانے والا اس سے بڑا کوئی عاشق نہیں اس کو لگتا ہے اس کو لگتا ہے مجھ سے بڑا کوئی عاشق نہیں یہ تو مولانا ہاتھ باندے باندے چل رہا ہے میں تو ٹھمکے بھی لگا رہا ہوں میں تو تھیرک بھی رہا ہوں مولانا نے تو چندہ بھی نہیں دیا ہوگا میں تو پچیس ہزار کا ڈی جے لے کر آیا ہوں ہم اسی چیز کو کنٹینیو کر رہے ہوں ہم نے سمجھا اصل سنیت یہی ہے اپنے مسلک کو مذہب کو عقیدے کو سیکھنے کی کوشش کرو کہ انشاءاللہ میرے پیارے آقا کے پیر دیوانو اب اپنی گفتگو کو میں آخری مرحلے کی طرف لے چلتا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں توجہ ہے نا آپ کی ابھی میں نے آپ کو بتایا جو غریب نواز نے دیا صدیوں سے وہ چلا آ رہا تھا آپ جانتے ہیں میرے غریب نواز نے ٹوٹل آپ کی عمر ہے ستانبے سال نائنٹی سیون یئرز اور ستانبے سال کی عمر میں میرے غریب نواز نے تقریباً پنچانبے لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے آپ بتائیے کوئی معمولی کام ہے معمولی کام آپ نے سنا ہوگا مبلغین کہتے ہیں اگلے ہفتے اجتماع میں آنا تو کسی ایک کو اپنے ساتھ لے کر آنا آپ کسی کو لے کر آو گے وہ یہاں آ کر سبحان اللہ بولے گا آپ کو اللہ اس کی بھی سبحان اللہ کا ثواب عطا کرے گا آپ کو اپنا تو ملنا ہی ملنا ہے جیسے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دو آپ کے روزے کا ثواب آپ کو ملے گا اللہ اس کے روزے کا ثواب بھی آپ کو عطا کرے گا حالانکہ اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آنا آپ دو لوگوں کو لے کر آئیں دو آدمی آ کر یہاں کہیں سبحان اللہ ان دونوں کو ایک ایک ثواب ملے گا ان کی اپنی سبحان اللہ کا لانے والے کو اللہ ان دونوں کی سبحان اللہ کا بھی ثواب بتا کرے گا یہ سمجھانا چاہ رہا تھا میں آپ کو ذرا سوچے کسی ایک کو آپ نے اجتماع میں لایا اس نے دس بار سبحان اللہ کہا تو اس کی دس سبحان اللہ کا ثواب آپ کو ملے گا غریب نواز نے پنچان بے لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور وہ پنچان بے لاکھ آج تک پنچان بے لاکھ نہیں ہے صرف ہمارے ملک میں تقریباً پچیس سے تیس کروڑ ہو چکے پڑوسی ملک میں بائیس سے پچیس کروڑ ہو چکے ایشیا کے اکثر ملکوں میں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ سلسلے چشتیا کے بزرگوں کی محنت کا نتیجہ ہے ایشیا میں اکثر کلمہ پڑھنے والے وہ ہیں جن کو کلمہ سلسلے چشتیا کے بزرگوں نے پڑھایا ہے اب نماز پنجھانا کی بات نہیں کرتا روز قرآن کی تلاوت کی بات نہیں کرتا روزانہ صدق فطرے کی بات نہیں کرتا اے مسلمانوں جب کروڑوں مسلمان ہندوستان کا پچیس تیس کروڑ مسلمان جب جمعہ کی دو رکات پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہوگا ہر کسی کو اللہ اس کی جمعہ کی دو رکات کا ثواب دیتا ہے لیکن ان پچیس کروڑ کے سجدوں کا ثواب اللہ میرے غریب نماز کو عطا فرماتا ہے اب ذرا سوچیں ابھی ہم یہاں بیٹھیں نہ سبحان اللہ کہہ رہے ہم سب کو ہماری سبحان اللہ کا ثواب ہم سب کا ثواب غریب نماز کو کیونکہ کلمہ انہوں نے پڑھایا ہے نا ایمان انہوں نے بچایا ہے نا ایمان کی دولت انہوں نے عطا کی ہے نا میرے پیارے آقا کے پیر دیوانوں تو غریب نماز نے جو دیا نا وہ صدیوں سے منتقل ہوتا چلا رہا تھا اسی مسئلک اسی مذہب اسی عقیدے پر ہندوستان کا مسلمان تھا جو غریب نواز نے دیا تھا لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب انگریز قابض ہوا تو انگریزوں کے مقابلے میں کالج اور یونیورسٹی والے بعد میں آئے سب سے پہلے مدرسے والے آئیں علامہ فضل حق خیر آبادی نے ان کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مدرسے کیوں اور میرے پیارے آقا کے پیر دیوانوں یہ جو مدرسوں کی آج بھی مقالفت کی جاتی ہے یا آج بھی حکمران جو مدرسوں سے نفرت کرتے یا ڈرتے ہیں اور مدرسوں کو بند کرنے کی ساجشے کرتے ہیں اس کی وجہ کہ ان کو پتا ہے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے بغاوت قصر مدرسے والوں نے بلند کیا تھا تو ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ بھی ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا ہمارا کیا بنے گا مدرسے صرف بچوں کو علبے پڑھایا نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی ہر اعتبار سے رہنمائی کیا کرتے تھے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے ساتھ ان کے اخلاق کو سمارا جاتا تھا کردار کو سمارا جاتا تھا وہاں انسان سمارے جاتے تھے تو علامہ فضل خیر آبادی ان کے مقابلے میں آئے جہاد کا فتوہ دیا علامہ کفایت اللہ کافی بڑے بڑے ہمارے علماء علامہ شوقت علی جوہر مقابلے میں آئے تو انگریزوں نے اچھی طرح سے سمجھ لیا اس ملک میں سب سے زیادہ خطرہ ہمیں مسلمانوں سے ہے تو اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا اب ان مسلمانوں کو توڑنا چاہیے مسلمان اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے انگریزوں نے ریسرچ کر کے دیکھا تحقیق کر کے آزما کر کہ مسلمان کو کھانا نہیں ملے گا چلے گا پانی نہیں ملے گا چلے گا جان قربان کرنی پڑے تو چلے گا لیکن نبی کی غستاقی برداشت نہیں کر سکتا ہے تو مسلمان جب انگریزوں نے دیکھ لیا کہ ان کے دل میں سب سے زیادہ اپنی جانوں سے زیادہ نبی کی محبت ہے تو اب ان کے دلوں سے نبی کی محبت کو نکالنا ہوگا اور جب نبی کی محبت نکلے گی ایمان کمزور ہو جائے گا تو ہمارا خطرہ بھی ٹل جائے گا پھر اس ملک میں ہم کتنے سال بھی رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے انگریزوں نے اس لئے جامتے ہو کیا کیا میرے پیارے آقا کے پیدوانوں انگریز جامتا تھا اگر ہم نبی کی محبت کو نکالنا چاہیں ان کے دلوں سے ہم نبی کی محبت کو نکالنا سکیں گے اس لئے انگریزوں نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ان مسلمانوں جو ہے پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں میں سے ایسے لوگوں کو خریدنا شروع کیا جو دنیا کی دولت کے لئے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں اور جامتے ہو گلی محلے کے کسی مولوی کو انہوں نے نہیں خریدا ہے وہ جو شیخ الحدیث کہلاتے تھے حکیم الامت کہلاتے تھے وہ جو بانی مدرسہ کہلاتے تھے وہ جو بہت بڑے عالم فاضل کہلاتے تھے جن کی توتی بولا کرتی تھی انگریزوں نے کہا ان کو خریدا جائے میرے پیارے آقا کے پیدوانوں اور پھر ایسے ایمان فروش لوگوں کو خریدا گیا اور خرید کر انگریزوں نے بڑی بڑی فنڈنگ کی ان کو بڑے بڑے علقابات دیئے ان کو اچھا خاصا مال و دولت سے نوازا گیا اور اس کے بعد انہیں یہ ڈیوٹی دی گئی اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے دلوں سے نبی کی محبت تو نکال دو اٹھارہ سو ستاون کے بعد انگریزوں کی ساجش کی بنیاد اب مسلمانوں میں کچھ سو کالڈ مسلم ایسے تھے اسلامی کی سکالرس ایسے تھے جنہوں نے تحریریں کرنی شروع کر دی تحریریں لکھنی شروع کر دی اور جامتے پھر کیا لکھنا شروع کیا یہ لکھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہے ماذا اللہ نبی کو مدد کے لئے پکارتے ہو کوئی مطلب نہیں ہے وہ تو قیامت میں اپنی بیٹی فاطمہ کے بھی کام نہیں آئیں گے ماذا اللہ یہ لکھنا شروع کیا کہ نبی جو ہے قیامت میں کسی کے کام نہیں آنے والے ہیں بلکہ یہاں تک لکھ دیا کہ جو علم پاگل اور مجنوع اور دیوانے کے پاس ہوتا ہے وہی علم اللہ نے نبی کو دیا ہے ماذا اللہ بلکہ بعض بدبخت نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ شیطان کا علم جو ہے قرآن سے ثابت ہے نبی کا علم قرآن سے ثابت نہیں ہے تو گویا ماننا پڑے گا کہ نبی کو جو اللہ نے علم دیا اس سے زیادہ علم تو شیطان مردود کو دے دیا گیا ہے ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ اس طرح کی باتیں لکھی جانے لگی اب ہندوستان کا مسلمان پریشان تھا کہ کرے تو کیا کرے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے جو کہتے ہیں کہ نبی قیامت میں شفاعت کرائیں گے وہ بھی شیخ الحدیث ہیں اور جو کہتے ہیں بیٹی کے کام نہیں آئیں گے وہ بھی شیخ الحدیث ہیں جو کہتے ہیں اپنی مسئیبت و بلا اور پریشانی میں نبی کو پکارا کرو وہ بھی بہت بڑے علامہ کہلاتے ہیں اور جو کہتے ہیں نبی کو پکاروگے تو مشرک ہو جاؤگے وہ بھی اپنے دور کے بہت بڑے علامہ کہلاتے ہیں یہ بھی عالم فاضل ہیں یہ بھی عالم فاضل ہیں یہ بھی حکیم الامت ہے ان کے سر پر بھی دستار سجی ہے اب آکر جائیں تو کس کے پیچھے جائیں سمجھ میں نہیں آتا ہندوستان کا مسلمان کنفیوز تھا ہمارے باپ دادا پر دادا صدیوں سے جو کرتے چلے آ رہے تھے آج ہمارے اسی کام کے کرنے پر ہمیں مشرک کہا جاتا ہے کافر کہا جاتا ہے ہم مزار پر جائیں تو مشرک ہو گئے ہم چادر چڑھائیں تو مشرک ہو گئے ہم کھڑے ہو کر سلام پڑے تو مشرک ہو گئے ہم کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرے تو مشرک ہو گئے ہم کرے تو کیا کرے سمجھ میں نہیں آتا ہم اس کے پیچھے جائیں کہ اس کے پیچھے جائیں ہندوستان کا مسلمان پریشان تھا کبھی چوکٹے غریب نواز پر جا کر روتا تھا کبھی چوکٹے مغدوم کے چوچا پر جا کر روتا تھا کبھی چوکٹے محبوب الہی پر جا کر روتا تھا اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا سیراتِ مستقیم کیا ہے ہم چلے تو کس راستے پر چلے ہم جائیں تو کس کے پیچھے جائیں سمجھ میں نہیں آتا جامتے ہو مسلمان رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا تھا عرض کر رہا تھا ابو بکر صدیق آپ آ جائیں اور ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں اے عمر فاروق اعظم آپ آ جائیں ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں مسلمان رو رو کر دعائیں کر رہا تھا حتیٰ کہ رب کی رحمتوں کو اپنے بندوں پر پیار آ گیا اللہ کی رحمتوں نے جواب دیا میں تمہارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے اب کوئی نبی تو نہیں بھیجوں گا لیکن سنو اپنے محبوب کا سچا عاشق بنا کر میں تمہیں امام احمد رضا دے رہا ہو میں تمہیں دوبارہ ابو بکر تو نہیں دوں گا ابو بکر کا مظہر بنا کر تمہیں امام احمد رضا دے رہا ہو تم مجھ سے عمر مانگتے ہو میں تمہیں عمر تو دوبارہ نہیں دوں گا عمر کی عدالت کا پیکر بنا کر تمہیں امام احمد رضا دے رہا ہو تم مجھ سے عثمان اور علی مانگتے ہو میں نہ تمہیں پھر عثمان دوں گا نہ علی دوں گا ابو جنسہ کون آنا ہے نہ عثمان آئیں گے نہ علی آئیں گے لیکن عثمان اور علی کا غلام بنا کر میں تمہیں امام احمد رضا دے رہا ہو میں نے علی کے بازووں میں ظلفکار کی طاقت رکھی تھی علی کے ہاتھوں میں ظلفکار کی طاقت تھی ہوگی اس کی انگلیوں میں میں قلم کی طاقت رکھ دوں گا جب علی کی ذلفکار چلتی تھی تو کفار کے جنازے نکل جاتے تھے جب احمد رضا کی قلم چلے گی تو منافقوں کے جنازے نکل جائیں گے بدعقیداؤں کے جنازے نکل جائیں گے اللہ نے اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کیا اور ہندوستان کی سرزمین پر سارے فتنے یہیں سے اٹھ رہے تھے اللہ نے سارے فتنوں کا توڑ بنا کر اسی ہندوستان کی سرزمین پر صوبہ اتر پردیش میں بریلی شریف نام کے شہر میں جسولی نام کے قزبے میں کھانوں کے عظیم خاندان میں دس شوال بارہ سو بہتر ہجری کو ایک ایسے بچے کو پیدا کیا جس کا تاریخی نام المختار رکھا گیا جس کے دادا نے اسے احمد رضا کے نام سے یاد کیا اور جسے دنیا سنیت قیامت تک آلہ حضرت کے نام سے یاد کرتی رہے گی اسی لئے ہم کہتے دنیا کا بدعقیدہ میرے امام کو لاکھ گالیاں دیتا ہو دیتا رہے لیکن جب تک انہیں زمین پر ایک سنی باقی رہے گا اپنے امام کی بارگاہ میں یوں خراجی عقیدت پیش کرے گا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پلہ کو سلام سیدی آلہ حضرت پلہ کو سلام اب آخری بات ترس کروں گا ہمیں ایمان کی دولت دی ہے خواجہ غریب نواز نے ہمیں قرآن لا کر دیا ہے خواجہ غریب نواز نے ہمیں سجدوں کا شور دیا ہے خواجہ غریب نواز نے ہمیں مدینہ کا پتہ بتایا ہے خواجہ غریب نواز نے ہمیں گربلا مولا کا راستہ بتایا ہے خواجہ غریب نواز نے لیکن اے مسلمانوں جب اس ملک میں تمام باطل فرقے وجود میں آ چکے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر ایسا فضل و کرم فرمایا ہے ایمان کی دولت دی ہے غریب نواز نے ایمان بچایا ہے بریلی کے تازدار نے ہمیں نماز لا کر دی ہے غریب نواز نے ہماری نمازوں کی حفاظت کی ہے بریلی کے تازدار نے ہمیں قرآن لا کر دیا ہے غریب نواز نے ہمارے قرآن کی حفاظت کی ہے امام احمد رضا نے ہمیں مدینہ کا پتہ بتایا ہے غریب نواز نے اور مدینہ والے کی محبت کا جام پلایا ہے بریلی کے تازدار نے ہمیں کربلا مولا کا راستہ بتایا ہے غریب نواز نے اور کربلا والے کا عاشق بنایا ہے بریلی کے تازدار نے اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہم سب کو اسی مسلک اسی مذہب پر قائم رکھے اور ہماری نسلوں کے گردن میں بھی اللہ عالی عزت عظیم البرکت کی غلامی کا پٹہ ڈال دے درمیان گفتگو مجھ سے جانے ان جانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ